پاپر آدم بھی اچھلتے ہوئے نظر آگئے ہیں مجھے رہے تو ہوگئے ہوئے یار پروفیشنل کرکٹر ہو آپ انٹرنیشنل کرکٹر ہو یہ اتنی باتیں کر رہے ہیں آور کانفیڈنس ہو گئے ہیں کسی کو بھی ایسی سٹیٹمنٹ اتنی بڑی نہیں دینی چاہیے میچ سے پہلے کہ میچ خار جائیں تو بعد میں جا وہ اس کو آپ جواہوے انڈل نہ کر پائیں دیکھیں غرور تو ہر بندے کو مارتا ہی مارتا ہے یہ بڑی اچھی بات کہ یہ ہے کیا بر یہ بات ہے پہلے شہدہ بھان نے سٹیٹمنٹ دیا تھا ایک ویڈیو میں ٹریک چیلنج دے دی انڈین ٹیم کو پاپر آدم کا یہ کہنا ہے کہ ہم دنیا کی نمبر ون او ڈی ای ٹیم ہیں براٹ پولی کے لیے تو ہمارا نسیم شاہی ناف ہے ہاری شروف اناف ہے بہتب یہ کیا باتیں کار رہے ہو بغیر تو ہوگے 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 پروفیشنل کرکٹر ہو آپ انٹرنیشنل کرکٹر ہوگے اس طرح بھی باتیں کار رہے ہو کہ جی ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں ہم اس کو اوٹ کر دیں گے ہم اس کو اوٹ کر دیں گے مجھے ایک بات بتاؤ ایک بھی انڈین کسی کرکٹر کا سٹیٹمنٹ آیا کسی بھی انڈین بندے کا سٹیٹمنٹ آیا کسی بھی بندے کا سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم یہ کر دیں گے ہم یہ کر رہے ہیں ہم بابر آدم کاؤٹ کر دیں گے وہ ہموش رہا ہے کہ اپنی میند کے اوپر کنسنڈریٹ کر رہے ہیں اور آپ لوگ نمبر وان بانگے اور آپ لوگ اچھل رہے ہو جی بابر آدم کیا دیاری ہم نمبر وان ہو گیا تو ہم تو جی سب کار دیں گے سب کو جی پائجہ نمبر وان جب سے بھی کرکٹ کھیل بھی رہے ہیں دیکھنے بھی شروع کیا ہے تو انڈیا کے پاس اس وقت اگر ہم کرن لائن میں بات کریں تو پانچ چھے نام سارے کے سارے مطلب انیس بیس کا ابھی فرق نہیں ہے ایک سے بڑھ کے ایک ہے بلکہ ڈری لگا رہا ہے کہ یہ نہ چل جائے یہ نہ چل جائے یہ نہ چل جائے تو کافی لمبی دعائیں کرنی پڑتی ہیں میچ کے اندر کہ یا اللہ ایک آؤٹ ہوا ایک آؤٹ ہوا تو پھر دوسرے کے لئے دعا کرنی پڑتی ہے وہ کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ دعا کبھی قبول نہیں بھی ہوتی تو وہ ہمارا دن وہ بڑا خراب گزرتا ہے تو کولی کے پاس جو ہے نا وہ بڑے ریکارڈز ہیں سینٹریز کے آئیہ سکور کے جیالہ سکور کے اور جیتانے میچ مینر کے ایک بڑا بڑا نام ہے وہ کھڑا ہو جائے اور وہ کھڑا رہے تو پھر کوئی بھی بولنگ اٹیک ہو تو اس کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کولی کو آؤٹ کرنا صحیح پکڑے ہیں یہ اتنی باتیں کر رہے ہیں اوہر کانفیڈنس ہو گئے ہیں ایسی سٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں یا تو بندے کو چاند پہ لے جاتی ہیں یا پھر بندے کو نیچے لے آتی ہیں کیوں ہم نے کئی بار دیکھا ایک بار شوئے بختر نے یہ بولا تھا کہ پاکستان انڈیا کو پھینٹا لگا دے گا پاکستان ہار گیا تھا اور شوئے بختر کو ٹرول بہت زیادہ کیا گیا تھا صرف باتیں کرنے سے میچ نہیں جیتا جاتا یا کھیلانی جاتا آپ کو کھیل کے پتا چلے گا کہ آپ کتنا پانی میں یعنی کسی کو بھی ایسی سٹیٹمنٹ اتنی بڑی نہیں دینی چاہیے میچ سے پہلے کہ میچ خار جائیں اگر تو بعد میں جو آپ وہ اس کو آپ جو آؤ اینڈل نہ کر پائیں اس کو سنبھال نہ پائیں اور آپ کو بہت زیادہ ٹرول کیا جائے بارہل انڈیا پاکستان کا میچ مزے والا ہونے والا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ویرات کولی جب بھی پاکستان کے حلاف کھیلے ہیں ویرات کولی نے سکور بنیا بات تو صحیح ہے ویرات کولی کتنے ڈینجرس ہو ہمیشہ تھی ویرات کولی پاکستان کو ٹیف ٹائم دیتے ہیں یہ ایک بندہ ہے جس پہ کبھی بھی کوئی بندہ نیگیٹیف کمنٹ نہیں کر سا تھا کیونکہ ویرات کولی کب کیا کر جائے اے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ اگر کہا جائے کہ وہ واقعی کنگ کو لیا ہے تو بھائی وہ اس نے پرفارمنس سے ثابت کیا کنگ ایسی نہیں ہے کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر مزا آیا